فونٹین کے لیے رنگ بھی آ چکے ہیں باقی سمان بھی آ چکے ہیں ٹائلیں بھی آ چکے ہیں اور یہ جو موٹرہ نے کافی بھاری ہے مجھ سے اٹھائی جا رہی ہے لیکن ٹھیک سے نہیں مطلب یہ کافی بھاری ہے اور ٹائلیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کون سی لہی ہے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لگیں گی تو پیاری لگیں گی یہ دیکھیں یہ سیندری والی یہ کتنی پیاری لگنی ہے یہاں پر مچھلیاں بھی ہیں یہ پتنی کی ہے یہ پانی اسے نیچے آ رہا ہے اور یہ لگیں گی ایسے سائیڈوں پر اس طرح سائیڈوں پر لگیں گی اور اندر جو ہے وہ بلو کلر کی اس ٹائپ کی لگے گی سیم یہ چیز یہاں پر اندر لگے گی اور اسی طرح سے باقی تیار ہوگا اور جب یہ تیار ہوگا تو بہت زیادہ پیارا لگے گا بجز کی ریس لگی ہوئی تھی نیچے سے اوپر جا رہے ہیں جالیوں کے ساتھ چپک چپک کے اڑ کے نہیں جاتے ایسے دوسرے کے ساتھ مستیاں کر دیں یہ والے یہ دونوں ایسے پاؤں رکھ کر ساتھ میں چونچ پکڑ کر پاؤں رکھ کر چونچ کے ساتھ میں سوپر جا رہے تھے یہ رہی فی میل یہ اوپر جا رہی تھی تو اس کی پیچھے پیچھے میل جا رہا تھا اس کو تنگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دست امید کرتا ہوں کہ حفظ و خیریت سے ہوں گے جاتا ہے آپ کو اپنی زمان میں دکھے یار میں نے تو اپنا سارا سامان مانگوا لیا ہے بس ہمارے مستری بھائی جو ہے نا وہ دن کو کئی اور کام کرتے ہیں اور شام کو یہاں آ جاتے ہیں پھر رات کو یہاں پر کام کرتے ہیں تو کل میں نے ان کو بھول ہے کل کا پورا دن وہ یہی پر کام کریں گے آج رات تک وہ جتنا بھی کر سکتے ہیں یہ سائڈوں سے جو پلستر ہنے یہ ختم کر لیں گے کل وہ ٹائل لگا دیں گے پلنبر پہ بھی کل آ کر فٹنگ کرتے ہیں تو انشاللو امید ہے کل تک ہمارا یہ فونٹین فل تیار تو نہیں ہوگا اس کو ہم نے کلر کرنا ہے بہت سے کام کرنے ہیں لیکن ایک یا دو دن میں ہمارا یہ والا جو فونٹین ہے فائنل ہو جائے گا الفا براو چارلی نے اتنا زیادہ شور مچایا ہوا تھا پھر مجبورا ان کو علی کی قیادت میں اس دستے کو مجھے باہر نکالنا پڑا اب کھاتے پیتے رہیں گے میں ابھی گھر آیا ہوں بہت سے کام کر کے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں باقی پرندوں کو دیکھ لیتا ہوں یہ والا مرگا خود تو ڈرپوک ہے اس ہاتھ میں اس نے اپنی مرگیوں کو ڈرپوک کر دیا جو کہ ہر وقت یہاں پر بیٹھی دیتے ہیں نیچے ہی نہیں آتے ہیں ان کو خود نیچے لانا پڑتا ہے اور یہ سب سے ظالم ہے سب پر ظلم کرتے ہیں اسی لئے تو ساری مرگیاں وہاں چھپکے بیٹھ جاتی ہیں چلو نیچے آجو جلدی سے ادھر چلاؤں لگا دی کچھ مرگیاں یہاں پر ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ مرگیاں یہاں پر ہیں ان ہرگوشوں کو آرام نہیں ہے صبح میں نے دیکھا یہ سارے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں مٹی کو بھی ایسے خراب کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا کیا حلق یہ دیکھ لیں یہاں تک اوپر تک جتنے بھی پتے تھے سارے کھا گئے ہیں اب یہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے اس لیے یہ نہیں کھا رہے اور ٹائگر بیچارہ یہاں پر اکیلا گھومتا ہو نظر آ رہے تو اس کا یہ پکا مطلب ہے فیمل یہیں پر ہے اس نے اور کہیں نہیں جانا وہاں پر وہ نہیں جانے والی کل بھی یہاں پر تھی اور آج بھی یہاں پر کتے مزے سے بیٹھ ہوئے نیچے کوئی انڈا ہے یا ایسی بیٹھ ہوئے میں نیچے چیک کر لیتا ہوں اگر انڈا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بھی انڈا نہیں ہے بینا کسی انڈے کے ایسی کڑک ہوگی ہے یہ بری بات ہے مجھے اس پر دکھ آ رہے ہیں مطلب وہ بینا کسی انڈے کے ایسے بلکل سکون سے بیٹھ ہوئے ہیں اور اب مجھے ایسا لگ رہے ہیں جیسے وہ انڈے نہیں توڑے گی بہت دن ہوگی ہیں اسے کوئی انڈا ملا ہی نہیں ہے اس کی یادت حتم ہوگی ہوگی تو ہم ایک کام کہتے ہیں آج اس کو نا انڈوں پر بٹھا دیتے ہیں اس کی اپنے انڈے ہیں اس نے تقریباً چودہ پندرہ انڈے تو دے دی ہیں کچھ لیلا مجھنو کی ہیں اور رانی کا بھی انڈ ہے تو سب پہ آج ہم اپنی اس اصیل مرگی کو بٹھا دیتے ہیں اب دور سے زومبیز کو دیکھیں بلکل سکون سے ہیں جون جون میں پاس جاتا جاؤں گا یہ بیچین ہوتے جائیں گے بھائی صاحب نکالو ہمیں نکالو نکالو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آجو ادھر نہیں ادھر نہیں وہ رہا سب کچھ وہاں پر دانہ نہیں ہے پانی ہے دانہ کام ہے دونے چیزیں چینج کر رہتے ہیں سب سے بڑی والی زومبی پتہ کونسی ہے یہ والی اور یہ سارے مرگی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مرگ ہے کنفرم اس کا یہ سر دیکھیں ما شاء اللہ سے باقی بھی جتنے بھی یہ سارے مرگی ہیں ایک چوزہ جدر بھاگتا ہے باقی سارے ادھر بھاگ جاتے ہیں ابراہیم غلطی سے یہ دروازہ کھول کے اندر چلا گیا ہے ساری بھتھیں ڈائنو سور جو ہے نا اس کے پاس ادھر سے ادھر سے ابراہیم اس سائیڈ سے آجو اس سائیڈ سے آجو یہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گی مجھے خود جانا پڑے گا یہ کچھ نہیں کہتی ہیں باقی کوئی کچھ نہیں کہتا صرف ڈائنو سور جو ہے نا یہ پتہ نہیں اتنی زیدھار کسی سے کیوں کرتے ہیں چلو آجو 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 اب میرے پاس آجو ورنہ پھر ابھی دیکھیں چلی گئی ہے ان کا پیر تو سو پرسنڈ لگ چکے اور انہوں نے میٹنگ بھی کر لی ہے تو آج ہم ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں یہ یہاں سے سیدھا وہاں پر چلے جائیں تاکہ جلدی جلدی یہ اپنا گھر سلک کر لیں اور وہی پر انڈے دیں یہ لنجی یہ نکل ہی نہیں رہے انہوں نے اپنی جگہ یہاں پر سلک کر لی ہے میل یہاں پر بیٹھتا ہے نیچے یہاں پر کچھ ہے بھی نہیں پھر یہاں پر یہ جالی پر کیوں بیٹھتا ہے ان کو باہر نکلنا چاہیے چلیں اگر نہیں نکلیں گے تو پھر میں ان کو پکڑ کر خود باہر نکال دی لازٹ ٹیم مرگی کو ہم نے اس کے اندر بٹھایا تھا اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر بٹھاتے ہیں یہاں سے وہ ٹھیک سے نکل بھی نہیں سکے گی وہ بہت بڑا ہے نا انڈے توڑ دیتی ہے ہلا کے نا بوسے کے نیچے دبا دیتی ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے بوسا اور اس کے اندر وہ آجے گی بلکل فٹ سے اور پھر میرے حال میں وہ انڈے نہیں توڑے گی اس کو رکھتے ہیں یہاں پر مجھے ایک اور آپشن مل گیا تھا یہ بارا میں نے سوچا یہ زیادہ ٹھیک ہے مرگی آرام سے باہر بھی آ جائے کرے گی اس میں سے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ یہ گہرہ زیادہ ہے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ نو دس گہرہ بارہ تیرہ چودہ انڈے ہیں مرگی کے حصیر مرگی کے اپنے اور یہ پانچ ان میں چار انڈے جو ہیں وہ لیلہ مجنو کے ہیں اور ایک انڈہ رانی کا ہے اب میں سوچ رہا ہوں ہم لیلہ مجنو کے انڈے نہیں رکھتے بہت زیادہ ہو جائیں گے رانی کا بھی نکال دیتے ہیں یہ ہم انکیو بیٹر میں نکال دیں گے صرف تیرہ چودہ انڈے جو اس مرگی کے اپنے ہیں ان کے اوپر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ یہ والے جو انڈے ہیں ابھی لیلہ مجنو نے دینا شروع کر دیا ہے لیلہ مجنو نے ایک انڈہ میرے حال میں آج دیا ہے جس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ ایک انڈہ فالت ہو ہے اور یہ شاید علی نے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا ہے تو اب انہوں نے ریگولر انڈے دینا شروع کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے لیلہ خود کڑک ہو جائے تو پھر ہم لیلہ مجنو کے انڈوں پر لیلہ کو خود بٹھا دیں گے تو ان پانچ انڈوں کو ہم نے پھل حال رکھ دیا ہے انکیو بیٹر کے اندر اگر لیلہ کڑک نہیں ہوتی تو پھر ہم اسی کے اندر وہ بچے نکلوا لیں گے ان کو ذرا دیکھیں اپنی موت کو خود آواز دینے والی بات ہے یہ تھوڑا سا آگے گئے نا اسیل مرگی نے ان کو کٹنا ہے جو تھوڑا سا آگے جاؤ نہیں کٹے گی ابھی اس کو مجھے پکڑنا ہے اور انڈوں پر بٹھانا ہے لیلہی کی آواز آریفی ایک توتہ مرا ہوتا نہیں پڑا اندر کارنر میں اس سائیڈ سے جاتا ہوں دیکھتے ہیں کتہ ہے کتہ ہے یہ جو کارنر میں تھا نہیں وہ بلا تھا لیکن شکر ہے خیر ہے مجھے لگا یہاں بڑا ایسے نا نیچے کچھ کھا رہا تھا مجھے لگا مرا ہوتا آج تو تینوں لب بڑھ نظر نہیں آرہے تینوں تو گٹھے بوکس میں جا نہیں سکتے اوپر تو نہیں آرہا وہ ایک بچہ اوپر یہ میل نکلا ہوگا شاید اور فیمل مجھے لگتے ہیں انڈے دے دی ہیں اندر مہتے دنوں سے انتظار کروں یہاں مجھے چون چون کی آوازیں آئیں یہاں بچے بھی آ چکے ہیں لیکن چون چون کی آوازیں نہیں آرہی صحیح جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تب وہ بولتے ہیں ابھی وہ سکون میں ہے اور یہاں سے بھی آنی چاہیے ہیں کیونکہ یہاں پر میرے حال میں بچے آ جانے چاہیے ہیں ابھی تک لیکن کوئی آواز نہیں آرہی تو اس دنے ہم بسٹر نہیں کریں گے جب تک چون 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 کی آوازیں نہیں آتیں تب تک ہم بچے نہیں دیکھیں لیلا بچاری انتظار کر رہی ہے انڈا تو نہیں دینا یہاں پر بیٹھ ہوئی تھی کوئی بات نہیں ابھی ہم نکالتے ہیں اس کو یہ زیادہ دور ہے موبائل رکھتا ہوں اس کو نکالتا ہوں ان بچاروں کو یہاں پر کس نے بند کیا ہوئے بہر آجو ان کو ہمارا ٹائگر ماتا ہے یہ پھر واپس جا رہی ہے اس کو میں نے جو ہی پکڑا ہے ٹائگر نے شور مچانے شروع دیا ہے ٹائگر کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہم اس کو انڈوں پر بٹھا رہے ہیں یہ رہے انڈے اور یہ رہی ہماری ہے سیر مرگی نہیں تھوڑا سا قریب چلو چلو یہ ہے انڈے بیٹھ جو مجھے پتہ ہے اس نے بیٹھ جانا ہے کیونکہ آپ تو یہ بالکل تیار ہے بیٹھ جائے گی بیٹھ جائے گی اگر یہ بہر شرمانی ری بیٹھ گیا ایسے انڈر تو اس نے پکڑا بیٹھ نہیں بیٹھنے بس ایک دفعہ انڈوں کو دیکھ رہی ہے کہ اسی کے ہیں ہاں تمہارے ہی ہیں یہ انڈے سارے تمہارے ہیں لیکن اس دفعہ ایک کام کرنا ٹھیک ہے نا انڈے نہیں دوڑنے اگر انڈے توڑو گی نا پھر میں تمہیں اٹھا دوں گا اٹھا دیں گے جی اگر اس نے ایک انڈہ بیٹھ توڑا تو بھر ہم یہ سارے انڈے انکیوبیٹر میں رکھ دیں گے اس کو اٹھا دیں گے اور یہ خود بھاگی بھاگی پھر نے کیوں اس نے نیچے کیوں نہیں آرہا آ گیا نام لیا میل نیچے آ گیا میل نہیں فی میل ابھی میل بھی پیچھے پیچھے آ گیا اور فی میل کو پتا ہے اس کے گھر کا وہ یہاں سے اتر کر اندر جائے گی فی میل تو پھر میل بھی پیچھے پیچھے چڑھا جائے گا پھر یہ جلد اپنا گھر بنا لیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہے جب میں نے کچھ بولایا نہیں ہے میں بس ہاروک شور مچانا پہلے پرندوں سے زیت تھی اب میرے سے زیت شروع ہمارے راجو نے دو نئی باتیں سیکھ لیا ہے مبارک ہو اور دوسری بات کہتی فوٹو دکھاؤ اب یہ پتہ نہیں کس کی فوٹو مانگتا ہے کہتا ہے فوٹو دکھاؤ اور مبارک ہو اب مبارک ہو تو ہمارے گھر سے ابو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو سب کہتے تھے مبارک ہو تو اس نے وہاں سے سیکھ لیا ہوگا لیکن یہ فوٹو والی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے سیکھ لیا ہوئے اور یہ اتنا ڈھیڑ ہے سب کے سامنے باتیں بھی نہیں کرتا جب اکیلہ ہوتا ہے پھر تو یہ بہت باتیں کرتا ہے اور جب میں اس کو انوار کرتا ہوں بہت جدہ گھسے میں ہو جاتا ہے پھر چوڑیاں جاتا ہے باتیں کرتا ہے چونچے مارتے ہیں لکڑی کو پھر جا کے میں اس کو اٹھاتا ہوں پھر یہ نارمل ہو جاتا ہے ہمارے ایک اکویریم بھی گندہ ہو گئے یہاں سے بہت جیدہ گندہ ہو گئے اس کو بھی ساف کرنا ہے اور آج میں اس کو بھول گیا تھا نکالنا یہ یہ پر رہ گیا تو اس کو ابھی نکال دیں گے مٹی میں چھوڑنے گے پھر یہ خوش ہو جائے گا اس کو بھی ساف کرنا ہے آنے آجو 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 یہیسے نہیں آئے گا پھر باست یہ ہے نا پھر وہ نہیں آئے گا راجو کپ صورت تک سےیدے ہیں اب یہ میرے پاس خود ہی آجائے گا یہ یہ خود آیا جاتا ہے اس میں ہے کہ میں آجائے جاتا کہ اس کو بلاؤں گا اور وہ راجو آجاؤ تو پھر یہ چل جاتا آجائے گا راجو آجاؤ نئی جگہ پر آگیا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے آ تو جائے گا لیکن تھوڑا سو سوچنے کے بعد راجو آجاؤ آو نا ادھر جا رہا ہے کچھ زیادہ ہی ڈیٹ ہو گیا ہے چلے کوئی بات نہیں میں اپنے کام کر دا ہوں تب تک وہ بھی آ جائے گا ریت کے اندر کیا کوئی پارٹی چل رہی تھی سارے ڈب بھی ریت کے اندر تھی بھوک لگی ہے ان کو دانے ہی کسی نے نہیں ڈالا صبح جو ڈالا تھا وہ یہ کھا گیا اس لیے یہ سارے نیچے آئے ہوئے تھے یہاں پر بھی بٹیر نا مٹی کے اندر کھیلتے رہتے ہیں جلدی سے ڈانہ ڈال دیتے ہیں چلو یہ لو یہ دانے کے لیے تو اتنا زیادہ آ رہے تھے اب یہ سارے آ جائیں گے یہ بھی آ گیا ہے وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑ کر یہاں پر لے آتے ہیں چلو 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 تم یہاں پر کر رہی ہو ہاں ادھر چلے جاؤ ہاں اب ٹھیک ہے یہ سارے یہاں پر آ چکے ہیں کھانے کے لیے اور آج کی ایک سیڈ نیوز یہاں آب ہے ہمارا جو میل تھا نا بٹیر کا وائٹ بٹیر یہ بہت زیادہ شہید نازک ہوتی ہیں یہ بھی مر گیا کل فیمن مری تھی اور آج بچارہ شاید اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکا کیلہ رہ گیا تھا نا تو آج یہ بھی مر گیا یہ غصے سے دیکھیں ایسے چونچے مار رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آ گیا میں آ گیا چلو اب یہ ہاں اس نے رکھ لیا بڑا چلا گیا کس نے کہا تھا اس کو اپنا ایسے استادیاں دکھانے کے لیے میرے پاس آ جاتے چلو کس کرو کس کرو آج کی ہے ایسے کرتا ہے بنتی اور ببلی کی یہ والی جو والٹی ہے نا مجھے چینج کرنے کی یاد ہی نہیں دی اور ان کے لیے مجھے گھر بھی مل چکے جو بوکس میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں مرگی کو بٹھانا تھا اس میں ہم پارٹیشن کو نکال دیں گے وہ بوکس کافی بڑا ہے اس کو بند کر کے چھوٹا تک سراخ کر کے ان کا گھر بنا لیں گے وہ بوکس کافی بڑا ہے یہ دونوں اس کے اندر آ بھی جائیں گے اور کافی خوش بھی رہیں گے ابھی ابھی میں اوپر رہا ہوں آج پھر اس نے اپنا بوکس چینج کر لی ہے اب میرا اس میں کوئی کسور ہے آج اس بوکس میں جس بوکس میں فرس ٹی میں نے اس کو بٹھایا تھا اس کا تو یہ معاملہ جو ہے نا ہتم ہی نہیں ہوگا اور فیمیل کہاں پر ہے وہ وہاں پر ہے اس کو پکڑ کر وہاں پر چھوڑنا ہے بس جلدی سے فیمیل کے پار آ جائیں تاکہ میرا ادھر آنا بند ہو جائے پھر میں تو آیا کروں گا جب مجھے یہاں پر کچھ دیکھنا ہوا کرے گا انڈے بچے یا پھر کچھ نیا پیر چھوڑنا ہ ہوا کرے گا اس کے علاوہ میں نہیں ہوں گا پھر یہ خود دایا کریں گے وہیں سے دانہ پانی کھایا کریں گے اور پھر واپس آجیا کریں گے بڑی مشکل سے اس کو نکالے اڑو یہاں تک نہیں تھوڑا سا اور اڑو کوشش کرو کوشش کرو اڑنے کی نہیں ابھی تک یہ نہیں اڑ سکے گی اس کو ایک دو ہفتے اور لگ جائیں گے تو اس کو پکڑ کر ہی چھوڑنا پڑے گا جدر بھی جاؤ گے یہ فیمیل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی وہیں وہیں پر جائے گی اب یہ گومنے ش ادھر ہی گھوم رہا تھا یہاں پر کہیں وہ سامنے یہ اس طرف گھوم رہا ہے ابھی مجھے جوزوں کو بند کرنا ہے اللہ ابھی تک بکروں کو لے کر آیا نہیں اندھیرہ پر چکا ہے اس لیے میں نے سامنے والی لائٹیں جلا دیئے کیونکہ ابھی مستری بھائی نے آنا ہے یہ کام کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کام کریں گے ساتھ ساتھ ان کو دیکھیں گے توٹو گینگ اور لیلا مجنوب بچارے اندر جائی نہیں رہے کیونکہ یہاں پر ٹائگر جا چکا ہے اور یہاں پر سلکی کا پیار ہے یہ د پکڑ کر یہاں پر شوڑنا تھا کہ ان کو گھر کا پسا چاہتا ہے کہ ٹائگر کو نکالنا ہے ان سب کو بند کرنا ہے یہ اندر جانے لگیں اندر ٹائگر ہے یہ پھر ڈر سے واپس آ جائیں گے ٹائگر ان کو مارے گا دیکھیں وہ پھر واپس آنے لگیں کیونکہ اندر اوہ بھاگ ہے ٹائگر ٹائگر میں تمہیں سیٹ کرتا ہوں چلو منی یہ ہمارا پپکن ہے یہ بہت ڈھیڑ ہے اس کو یہ جگہ پتا ہے نا پپکن کو پکڑتے ہیں پکڑ لیا اب پپکن جائے گا اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ یعنی کے چوزوں کے ساتھ میں صرف اسی وجہ سے اندیرہ پڑھنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکون یہ والی مرگی ہماری بیٹھ چکی ہے انڈوں پر اور اس نے انڈوں کو اسیپٹ بھی کر لیا اور بڑے سکون سے اس دفعہ میں نے اس کو سائٹ بھی بٹھائی نہیں تنگ کرتا نہیں تنگ کرتا بس اس کو ہم ایسے سیدھا کر دیتے ہیں اور اس کے انڈے بھی ایک جگہ پر اگٹھے کر دیتے ہیں تاکہ یہ سکون سے بیٹھ جائے اب ہم اس کو نہیں تنگ کریں گے رات کو جب بھی یہاں پر کوئی آتا ہے انہوں نے شور مچانا شروع کر دینا ہوتا ہے ہر گوشوں کو آج میں نے بند ہی نہیں کیا یہ کھلے گھومتے رہے ہیں ایک یہاں پر ہے اور دو کہاں پر ہیں یہی کہیں گھوم رہے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے لیکن ایک یہاں پر ہے لائٹ چلی گئی ہے مستری بھائی سامنے آ چکے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب لائٹ نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل صبح صبح آؤں گا اور کل شام تک نہ بلکل سارا کچھ ختم کر کہ چلا جاؤں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو کل پتہ چلے گا ابھی کافی اندیرہ ہو چکا ہے اور اگر وہ کام شروع کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گی تو باقی سارے کام ہو سکیں گے آج کے جو بلوگ تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہی پر ختم مجھے رکھیں گے اپنی دعا میں یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ ح مجھے دیجئے